جماعت اسلامی میں ان کو پتا تھا کہ کشمیری پنڈت بہت زیادہ ٹیچر ہے اب آج آپ سرچ کریں اس دور میں سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے اپنے ٹیچر لگا ہے ان کے بدلے میں بندوق کے ذریعے زبردستی یہاں کی انتظامیہ سے ہم سے جو سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے ہم چاہے پنڈت ہے چاہے مسلمان ہے ہم سے سچ گھوم ہوا ہے ہم سچ نہیں بول رہے ہیں اس وقت بھی کہا کہ ہندوستان نے مار دیا جب پتا تھا سب کو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہم ملٹٹوں کو حوصلہ مل گیا جس کو بھی مارے ہم ہندوستان کے حصے میں ڈال دیں گے ایک طوفان تھا 145 تنظیمیں یہاں بنی تھی اور سارے اسلام کے جاگردار بن گئے تھے اسلام کے مامے بن گئے تھے کہ فاروق عبداللہ جیسا ہندوستانی ابھی تک کشمیر میں پیدا ہی نہیں ہوا کشمیر فائلز ایک فلم بنتی ہے اس فلم کے بننے کے بعد کشمیری پندتوں کے درد اور تکلیف کو لے کر الگ الگ طرح سے اور الگ الگ صورتوں میں لوگ بات کر رہے ہیں جہاں پر کشمیری پندت سمدائے سے تعلق رکھنے والا ہر شخص یہ مانتا ہے کہ جو فلم میں دکھایا گیا وہ صداقت ہے وہ سچائی ہے وہیں پر سٹریٹ لائن کی یہ کوشش ہے کہ وہ لوگ جو ان سب چیزوں کے ساتھ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی جڑے ہوئے رہے ہیں یا ان چیزوں کو اگر دیکھا نہیں تو اس کے پر کچھ لکھا ہے ان لوگوں سے بات کی جائے میرے ساتھ اس وقت ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ڈیموکریٹک لیبریشن پارٹی کے ہاشم کوریشی ہیں اور ہاشم کوریشی کا تعریف یہ ہے کہ 1971 میں گنگا ہائی جاکنگ ہوئی تھی اور گنگا ہائی جاکنگ کے لیے یہی ذمہ دار تھے نو سال پاکستان میں ان کو سزا ہوئی اور سزا ہونے کے بعد یہ ایک لمبے وقت تک ہاللینڈ میں رہے باہر رہے اور جمع کشمیر میں دو ہزار کی دہائی میں آئے ہیں اور اس کے بعد سے جمع کشمیر میں ہی رہ رہے ہیں ہاشم کوریشی نے اس دور کو اس وقت کی اوپر بہت کچھ لکھا ہے اور اس چیز سے بھی واقف ہیں کہ جمع کشمیر میں سیاستدانوں نے کس دور میں کیا کچھ کیا جس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا آئیے ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں ہاشم صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کشمیر فائلز ایک فلم بنی اس فلم میں جو کچھ دکھایا گیا ہے جب ہم کشمیری پندت سمدائی کے لوگوں سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے یہ سچائی ہے یہ ہوا ہے اس کو پردے پہ اتارا گیا ہے آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ آپ نے اس دور کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے تو آپ اس فلم کو لے کر آپ کا نظریہ کیا ہے بات یہ ہے کہ میں نے فلم نہیں دیکھی لیکن کوئی بھی زیہس انسان اس کی توجیہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے پندتوں کے ساتھ اس دور میں زیادتیاں ہوئی ہیں اور یہ تو آج اس نے فلم بنائی ہے میں نے نائنٹی فور میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جو بے شمار ویبوں پہ آپ ذرا صرف اس پہ دال دے تریجیڈی آف کشمیری پندتز ریٹن بائی آشم قریشی تو آپ کو وہ کم دس بارہ صفوں پہ آرٹیکل نظر آئے گا جس میں میں نے اس دور کی نائنٹی فور تک جتنی بھی زیادتیاں ہوئی تھی اور جو جو کچھ ہوا تھا وہ آپ پڑھیں وہ میرے کشمیری آشم قریشی بلاغ پہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں گوگل میں آپ اس وقت میں نے یہ سارا کچھ لکھا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پندتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو خوف اور در کی وجہ سے یہاں سے جانا پڑا کیونکہ کچھ لوگ قتل ہوئے بے گناہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ لوگ قتل ہوئے جو بے گناہ تھے اور اس در کی وجہ سے اور پھر اس میں مذہبی کافی سارا پاکستان نے انوالو کیا مذہبی انتہا پسندی نعرے گلت لگے تو پندتوں کے پاس باہر جانے کی سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی سے کوئی راستہ نہیں تھا ایک بات اس میں ہے اگر اس وقت گورنمنٹ مرکزی گورنمنٹ کیونکہ یہاں تو ختم ہو گئی تھی اس نے استفادیا تھا اور مرکزی گورنمنٹ ان کو تحفظ دینا چاہتی تو دے سکتی تھی لیکن پھر وہی بات ہے کہ تحفظ ہر اقلیت کو اس کی اکثریت ہی دیتی ہے جب اکثریت کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوئے تھے ان کو نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن میں آپ سے ایک بات بتا دوں یہ صرف کشمیری پندت ٹھیک ہے ایک الگ چپٹر ہے یہ ہوا ہے اس میں پھر بہت سارے لوگ جداد کی وجہ سے بھی ملوث ہوئے کسی نے کسی کے حوالے زمین کی اس کی وجہ سے بھی ملوث ہوئے کسی نے کسی کو دکان حوالے کیے اس میں بھی ملوث ہوئے ذاتی مفادات اقتصادی مفادات بھی لوگوں کو آئے مثلا جماعت اسلامی میں ان کو پتا تھا کہ کشمیری پندت بہت زیادہ ٹیچر ہے اب آج آپ سرچ کریں اس دور میں سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے اپنے ٹیچر لگا ہے ان کے بدلے میں بندوق کے ذریعے زبردستی یہاں کی انتظامیہ سے تو بات یہ ہے کہ لیکن سب سے بڑی بڑا سوال میں تمام کشمیری پڑھتوں سے میرے بھائی ہے بہن ہے میں ان کے لیے مجھے پتا ہے ان کا درد کیا ہے کیونکہ میں خود جلائے وطن رہا ہوں جس سے جلائے وطن سے زیادہ کوئی پین نہیں ہے دنیا کی بندہ مار جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بندہ بیمار ہوتا ہے علاج ہوتا ہے لیکن یہ جو جلائے وطنی کی پین ہے گھر کو چھوڑ کر جاتا آپ جانا نہیں چاہتے ہیں زبردستی آپ کو دھکے لیں یہ بہت بڑا ظلم ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہوا کیا دیکھیں مولی فاروق میں نے آپ سے پہلے بھی کہا مولی فاروق صاحب بہت شریف انسان اور بہت موزز آدمی تھے ٹھیک ہے نظریات کیا ہے انہوں نے یہ کہا تھا پہلے تو بندگ نہیں اٹھانی چاہیے تھی تو اب اگر اٹھا ہی ہے تو یار پاکستان نہ مانگو اور مذہبی نعرے نہ لگاؤ اور تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کی حفاظت کرو یہ تمہارا میرے بہن بھائی ہے اگر ہمارے یہ آپ یہ یہاں سے نکل گئے یا ان کے اوپر ظلم ہوا تو ہماری کوئی نہیں سنے گا یہ مولی فاروق صاحب نے بولا تیسری دن حضب مجاہدین نے اس کو مار دیا اور یہ سب کو پتا ہے حضب نے مارا ہے نام پتا ہے ان لوگوں کے ایک ان میں سے قید بھی کاٹ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سے جو سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے ہم چاہے پنڈت ہیں چاہے مسلمان ہیں ہم سے سچ گم ہوا ہے ہم سچ نہیں بول رہے ہیں اس وقت بھی کہا کہ یہ ہندوستان نے مار دیا جب پتا تھا سب کو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہم ملٹرٹوں کو حوصلہ مل گیا جس کو بھی مارے ہم ہندوستان کی حصے میں ڈال دیں گے احتساب نہیں رہا نا اس کے بعد ڈاکٹر گرو کو مارا گیا آپ دیکھیں مولانا مصودی صاحب کینسر تھا ان کو ان کے بعد جب مارنے کے لئے گیا اس نے کہا یار مجھے نہ مت مارو میں مار رہا ہوں تین مینے نکلیں گے مجھے تمہارے اوپر قتل نہیں چڑے گا اس کو بھی مارا قاضی نصار کو مارا ڈاکٹر گرو کو مارا یعنی کتنے لوگیں ایک لسٹ ہے پندرہ سو جو ملٹنٹ انہیں مارے ہیں اس دور میں سوال پھر وہی ہے کہ صرف بندٹوں کو نہیں مارا گیا بندٹ تو بچ گئے نکل گئے یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو بھی مارا گیا جو بھی ان کے ساتھ اختلاف کرتا تھا ایک طوفان تھا ایک سو پنتالیس تنظیمیں یہاں بنی تھی اور سارے اسلام کے جاگردار بن گئے تھے اسلام کے مامے بن گئے تھے اسلام میں قرآن میں حدیث میں ایک بے گناہ یہ مطلب آیت ہے یہ آیت نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا پوری دنیا کو مارنے کے برابر ہے نہیں ایک انسان کو خلق لکھا ہے اس میں خلق عربی میں اردو میں انسان کو کہتے ہیں ایک خلق کو مارنے کا مطلب ہے آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا یعنی ساڑھے ساتھ عرب لوگوں کو مار دیا تو مجھے بتائیں کس نے عمل کیا یہاں وہ ایک تسکین بندہ ہے جس کو ایک وہ کیا نام تھا اس کا مشتاقلہ ٹرم اس نے بام باندھ کے لال چوک میں اس کی ٹکڑے کر دیئے تھے یہی مقبر ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پھر ذاتی جو مسائل تھے جو مثال کے طور پر پیسے کے مسئلے تھے زمین کی جگڑے تھے وہ اس میں ملوث ہو گیا ہے نا یہ سارے ان میں اکثریت اس میں ملوث ہوگی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پہ بہت لوگ بے گناہ مارے گئے لوگوں یہاں پہ ملٹنٹو نے میاں بیوی کے جگڑوں میں مطلب میرے پاس بہت شمار مثال ہے میاں بیوی کے جگڑوں میں اپنا گاؤں میں جو زمین کا مسئلہ تھا اس میں ملوث ہو گئے اس میں سب سے زیادہ کشمیری مسلمان وکٹم بنے ہیں ان کے ایک چیز ہے حاجم صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کرتا ہوں آپ کے ذہن میں گرجہ دھر کے علاوہ اور کتنی کشمیری پنڈت محلائیں آتی ہیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو آپ کو یہ میرے پاس یہ فون دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ میں میں واحد آدمی تھا یہاں پہ آپ یہ جو مثال کی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا جدجاد کی ہے میں واحد آدمی تھا جس نے اس پہ لکھا ہے اور اس وقت لکھا ہے جس وقت کوئی سانس لینا بھی چاہتا تھا میری فیملی یہاں تھی میری فیملی مسئیبت میں پاس کیجئے ہمیں مار دیں گے میں کہا جی میرا یہ میرا یہ مذہب ہے کہ اپنا میں نے بینے جو آنا ہر صورت میں سچ لکھنا ہے میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں میرے آرٹیکل بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑے سب سے بڑی بات یہا ہے کہ یہاں پہ ہر پولٹیکل پارٹی نے ہر سیاستدان نے یہاں لوگوں کو دھوکھا دیا ہے آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ گرجہ دھر شہید گرجہ دھر کے لاؤں اور کتنی کشمیری پندیت محلائے ہیں جن کو لے کر آپ کے ذہن میں آج بھی یاد ہے کہ آتنکوادیوں نے ان کو اپنی گولی کا نشانہ دیکھیں ایک تو مجھے اس کا پتہ ہے کیا نام ہے اس کا میں نے لکھا تھا یہ یہ کیا نام ہے سرلا بھٹکا جو نرس تھی اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا معاملہ وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے اور وہ سورہ بیسکم میں ہسپتال چلے گئے تھے اور وہاں پہ کوئی چند گانٹوں کے بعد وہاں پہ سیکورٹی فورسز آئی تھی تو وہاں پہ ان لوگوں نے یہ تصور کیا چونکہ یہ پندیت ہے اس نے مخبری کی ہوگی مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں مجھ تک یہ بھی پتہ ہے کہ میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کس نے کیا کیا اس کے علاوہ ایک بات اور یہ یاد رکھیں رینہ واری میں ایک لڑکی کے ساتھ پندیت لڑکی کے ساتھ زادتی ہوئی وہاں جلوس نکلے ہیں وہ مسلمان باہر ساتھ نئی سڑک پہ ہوئی ہے کسی کے ساتھ زادتی وہ باہر نکلے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں اس وقت مسلمان لڑکیوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا حاشم صاحب بہت بڑا ورگ ان لوگوں کا بھی ہے جو لوگ آٹرائٹلی اس کو ڈینائی کرتے ہیں ایسا تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا یہ اجنسیوں نے کیا یہ فلان نے دیکھیں یہاں پہ ایک بات سڑے یہاں پہ سب لوگ ایک بات ایک بات تو آپ یاد رکھیں ہر کشمیری کو یہ پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے کون اس میں ملاوث ہے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ یہ دوسرے پہ ہندوستان پہ اس لئے ڈالتے ہیں اسی پہ ٹڑ جائے ہم بات جائے تاکہ ہمیں مزید احتساب نہیں ہے جب احتساب نہیں ہوگا جب آپ نے مثال کی طور پر کسی کے ساتھ جاتی کی ہے آپ نے کہہ دیا سکوٹی فورسز یا کسی اور نے کیا تو آپ کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا تو آپ دوسری دفعہ بھی یہی کریں گے یہی ہوا جب مولی فاروق کو مارا کیا ہے ہندوستان نے مارا رہا حالانکہ سب کو پتا ہے انہوں نے مارا ہے حضم نے مارا ہے جب اپنا مولی مسودی کو مارا ہے سب کو پتا ہے کس نے مارا ہے انہوں نے کہہ یہ ہندوستان نے مارا ہے عبدالگنی لون کو ایس اے نے اس کے بیٹے نہیں کہہ دیا صاف ایس اے نے مروا دیا یہاں ہی کسی سے مروایا ہے مجھے یہ بتائے وہ بھی قبر میں بیٹھا ہوا گنی لون بھی قبر بھی ایک ہی جگہ پہ ہے مجھے یہ بتا ہے یہ ساری چیزیں کھلی کتاب ہے ہر بندے کو کشمیری کو جس سیاست کو علی بیتے جانتا ہے اس کو پتہ ہے کون کس چیز یہ نہیں ہے نہیں ہوا فوج نے نہیں کیا سیکورٹی فوج نے نہیں کیا پشپورہ پہ تحقیقات نہیں ہوئی پوری یہ بھی واقعی موجود ہے یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے یہ چیزیں جو نا لوگوں کو کمیشن بنا چاہے ریکنسلیشن ہندوستان کو لازمی بنانا چاہیے یہ اس کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے سو پور میں سیول لوگوں پہ فائرنگ ہوئی ہے یہ میری بات چیت ہوئی ہے یونوں میں بھی ہوئی ہے مجھے آجنم صاحب ایک دور بتائیے گا کہ جب ہم بٹا کراٹے کی بات کرتے ہیں یاسین ملک کی بات کرتے ہیں بٹا کراٹے نے تو اپن کیمرہ کے اوپر سب چیزیں مانی ہیں کہ یہ قتل میں نے کیا سب کچھ میں نے کیا لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں اس کے بعد یاسین ملک کے لمبے وقت تک ایک گاندھیان بن کے رہے جبکہ ان کے اوپر بے الزام ہے کہ وہ ائر فورس کے جوانوں کو اور ان آفیسروں کو شہید کرنے میں شامل تھے تو قریش صاحب مجھے بتائیے کہ کہاں تک جیسیفائیڈ ہے دنیا کے کس کونے میں یہ ہوتا ہے کہ قاتل جو ہے وہ گاندھی بن جاتا ہے قاتل جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے اور قاتل کیمرے کے پر سب کچھ مانتا ہے اور آپ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں تو مجھے یہ ائر فورس کا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کیس ریجسٹرڈ کیا ہے آج اس کیس کو بتیس سال ہو گئے یہ آپ کا میرا کسی پندت اور مسلمان کا قصور نہیں ہے سینٹر گوھرمنٹ is responsible for that مجھے بتائیں نا سیکورٹی فورس is responsible مجھے بتائیں آج دکھا رہے ہیں کانگریس کے وزیر عظم کو یاسین ملتا ہے تو وہ بہشبائی کو بھی ملے وہ اپنا اڑوانی کو بھی ملے مجھے بتائیں ایک طرفہ کہ وہ تصویریں کیوں نہیں ڈال رہے اور پھر بٹ کرا تھے پندرہ سولہ سال جیل میرا آپ نے اگر اس پہ کیس نہیں چلا ہے یہ آپ کے کمزوری آپ کے پاس رہا تھا اس نے خود بھی کہایا ہے میں نے کیا کیا مجھے بتائیں آپ نے کیس کیوں نہیں چلا ہے یہ آپ پندت یہ جو سوال کرتے ہیں یہ گورنمنٹ سے بھی پوچھنے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکار ہیں اس وقت کیا کر رہی تھی میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے مجھے ایک چیز دور بتائے گا قریشی صاحب انسو انانوے نبے کی دہائی کی بات کروں گا انسو چوراسی سے لے کر انسو انانوے تک کا بھی کشمیر تھا سب باتیں آ کر جو ہے ٹھہرائی جا رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انسو انانوے نبے میں جو کشمیری پندتوں کا پلائن یہاں سے ہوا اس کے لئے صرف اور صرف جگمہون رسپونزبل تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس کے لئے رسپونزبل نہیں تھے ان کی حکومت یہاں تھی انسو انانوے میں لگ بھگ اکہتر کے تین سو ایک اونجہ کے قریب قریب بلاسٹ یہاں پر ہوئے ہیں تو مجھے یہ بتائی کہ آپ چونکہ جمعہ کشمیر کے سیاست دانوں کو ذاتی طور پر جانتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں کہ ایک شخص کو جو اس کو دنیا میں بھی نہیں ہے اس کو مورود و الزام ٹھہلانا باقی سب کو کلین چٹ دے نا جسٹیپ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ میرا آرٹیکل جو ہے نا بلکہ میں سب کو یہ کہہ دوں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے میرا ویب سائٹ اس پہ یہ پڑھا ہوا ہے تریجیڈی آف کشمیری پندت اس کو آپ میں یہ کہتا ہوں اس کو آپ پڑھیں اس کو سارے پڑھیں میں نے ایک بات یاد رکھے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ فاروق عبداللہ جیسا ہدوستانی ابھی تک کشمیر میں پیدا نہیں ہوا یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور فاروق عبداللہ کو جان کے کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں نا اس کا کریکٹر دیکھیں وہ بجن گاتا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے ہندوستان وغیرہ یہ وہ کسی آگر آپ یہ کہے نا کہ وہ مذہبی طور پر پڑھتوں کو نشانہ بنا سکتا نہیں ہو سکتا میں اس پہ یقین نہیں کرتا ہوں جگمون کو کیونکہ مجھے ان کا پتہ نہیں ہے وہ بعد میں آئے اور پھر سب سے بڑی بات ایک انسانی فطرت ہے کہ مجھے یہ بتائیں کیا پڑھتوں کو جمعوں میں محل مل رہے تھے دلی میں محل مل رہے تھے وہ جگمون یا فاروق عبداللہ یا کسی کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں وہ بھائی یہ انسانی فطرت ہے جب ایک سڑک پہ گولی باج گئی کس کو جب کسی کا ریپ ہوا ہے جب کسی کے خلاف ایک آہ کمیونٹی کے خلاف کوئی نعرہ بازی ہوئی ہے جب ہمسائیوں نے کہا کہ اب ہم نہیں بچا سکتے ہیں آپ کو ہمسائیوں نے یہاں تحفظ کیا لوگوں کو بیش مار مجھے پچھلے دنوں کسی نے کہا ہے تیس محمد مقبول باٹ ٹیکسی ڈریور تھا تیس گھرانے اس نے نکالے ہیں ایک اور نے کہا ہے کہ وہ ہمسائے کو گیا یہ انتناک کی سائیڈ میں اس نے کہا میری یہ جوان بیٹیا ہیں ان کو تو جو مو چھوڑا مسلمان نہیں چھوڑی یہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے ہر معاشرے میں گلیز لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں تاثبی لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں انتہا پسند ہوتے ہیں لیکن ہم پوری انسانیت کو ریجکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں انسان نہیں رہتے ہیں اس میں لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں بے شبار پنڈت اگر مثال کی طور پر دیکھیں جب آپ کہتے ہیں آپ ایک طرح سے فاروق عبداللہ کو بری کرتے ہیں ایمانداری کی بات ہے فاروق عبداللہ کو میں جانتا ہوں میرے دوست رہے ہیں اب تو نہیں ہے تو کیونکہ انہوں نے دوستی توڑی ہے اس سال سے ایک معاملہ آپ کے پر بنا ہوا ہے وہ معاملہ بھی جہاں تک میری جانکاری ہے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ہی دور میں جو ہے میرے خلاف جو یہاں پہ انیس سو اکتر پندرہ ایف آئی آئی نمبر فائفٹین سیونٹی ون ہے یہاں پہ صدر تھانے میں میرے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس تھا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جب مجھے باجبائی صاحب ملے تھے ادھر ہیومن رائٹس میں نائنٹی فور میں سلمان خرشید بھی تھے سلمان خرشید زندہ ہے اس سے پوچھے تو باجبائی صاحب نے مجھے کہا تھا آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ کے آرٹیکل بڑے اچھے ہو رہے ہیں میں قومی آواز میں پڑھتا ہوں تو آپ امن چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھائیں امن کے ذریعے یہ بات تائے کریں میں نے کہا جی آپ مجھے وہاں کیس چلائیں گے مجھے فاسی دیں گے میرا ہائی جیکنگ کا کیس وہاں ریجسٹرڈ ہے تو یہ باجبائی صاحب کے الفاظ تھے دو ہزار میں کہ فروری دو ہزار میں ستنام سنگھ آیا تھا کیلنڈر سے جس نے ایٹی فور میں انڈیا کا جہاد اگواہ کیا تھا پاکستان میں سزا کا آئی تھی کہتا ہے یہ ستنام سنگھ بری ہو گیا مجھے سٹریٹ نے بری کیا دلی میں جب وہ پیش ہوا پولیس نے پیش کیا تو ایک مجھے سٹریٹ نے لڑی مجھے سٹریٹ تھی اس نے کہہ دیا بھائی یہ اس کی سزا ہو چکی ہے یہ انڈیا آئین کے تاعت آرٹیکل نمبر ٹو ابلیگ سیون کے تاعت یہ ڈبل جپٹی کا کیس ہے دوسری دفعہ اس کو سزا نہیں دے سکتے دیکھیں مجھے یہ بتائے وزیر آزانہ کے خلاف کیس بڑھا ہے اس کے بیٹے کے خلاف جمع کشمیر بینک کو انہیں لوٹا ہے دو دو عرب دن دن عرب وہاں سے کریں نہ چاہے دیکھیں نا احصاب میں یہ سمجھتا ہوں احصاب شفاف ہونا چاہیے بنیادی طور پر انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے شفاف سب کا احصاب ہو صرف یہ نہ ہوگی یہ آپ کے مخالفے اس کا احصاب ہوگا بے شمال لوگ ہیں وہ اپنا کیا نامیں اس میں بینک کے جو چیئرمن تھے کرونا داکھے کا حاشم صاحب ایک اور دوبئی میں بڑے بڑے مکان بنائے ہیں پوچھو نہ کہاں سے آئے ہیں حاشم صاحب ایک جو اور بتائیے گا کہ انیسو ایک اتر اور آج دوہزار بائیس ہے لگ بگ پچاس سال ہو چکے ہیں مجھے ایک چیز بتائیے ایک انجہ سال ہو چکے ہیں آج آپ کو ریگریٹ ہے افسوس ہے آج آپ کو انیسو ایک اتر میں جو آپ نے کیا وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کرے آج جو میں ہوں نا آج کے دور میں مجھے کہو گے نا آج کے دور میں میں کہوں کہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں ایک ایولیوشن کی پروسس سے گزر چکا ہوں اور ایولیوشن بھی ایسا آیا ہے جس نے دماغ کو بالکل کھول کے رکھا ہے میں صرف انسانیت کی سوچ رہا ہوں میرے نزدیک جب کوئی بندہ آتا ہے میں کبھی نہیں پوچھتا یہ ہندو ہے مسلمان ہے میرے پاس میرے گھر آجائے میں کہیں پہ جہاں پہ مسلمان بیٹھے گا وہاں ہندو بھی بیٹھے گا سکھ بھی بیٹھے گا میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے کیونکہ ہر آدمی کے جذبات جو انسان کی صورت میں ہے ایک جیسے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ مسلمان ہے تو یہ ہندو ہے تو یہ اس کے جذبات کچھ اور ہے ہر آدمی کہتا ہے ایولیوشن کے ذریعے میرے بچے پڑے لکھیں آباد ہو جائے اگر آپ کو آج یہ لگتا ہے آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا پاکستان کی جیر میں نو سال آپ رہے ہیں لیکن جب آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو جو پاکستان کا پروپاگانڈا ہے جو پاکستان کی پروپاگانڈا آم ہے آئی ایس آئی آمی ہے لگاتار یہاں پر اس وقت بھی آتنکواد کو سنرکشن بھی دے رہی ہے آتنکواد کو یہاں بھیج بھی رہی ہے آم کشمیری سے ہاشم قریشی آج کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے متعلق کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے ذہن میں آج کیا پکچر ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں یہ ہندوستان کے الیٹ کلاس کو بھی پتا ہے فوج کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی مداخلت نہیں چھوڑے گا انٹرفیئر کرنا نہیں چھوڑے گا اس کی وجہ یہ ہے پاکستان یہاں ہندوستان کی فوج لڑ رہی ہے کیپٹین برگیڈیر کرنال یہ لوگ بھر رہے ہیں پاکستان کا تو کوئی فوجی نہیں مار رہا ہے اس نے تو مذہبی انتہا پسندوں کو تنظیموں میں لشکر میں عزب میں اور جانا آپ نے جیش میں ڈال کے ان کو فل ٹریننگ دیئے وہ آگے لڑ رہے ہیں اور ان کا ایک پلان ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ہاتھی ہے جو ایک کٹ سے نہیں مر سکتا ہے جس کو ہزار کٹ لگا رہے ہیں آپریشن ٹوپاک کی بات آپریشن ٹوپاک وہی تھا کشمیر کے بارے میں وہ تھا اس وقت جو بجے میں نے انکار کر دیا دیکھیں جہاں تک کشمیریوں کا معاملہ ہے بے شمار لوگ سوچ سمجھدار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی مطلب ایسی فیوٹل ایگزرسائز ہے ہاں یہ نہیں چال سکتی لیکن بے شمار لوگ جو ان کو شعور نہیں دی گیا کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہے نا ٹی وی پہ آپ دیکھیں کیا بحثیں چل رہی ہیں ٹی وی پہ یہاں پہ یہاں پہ بچوں دیکھیں میں یورپ میں تھا مجھے مجھے وہاں پہ بے شمار جگہوں پہ پیش کیا گیا کہ آپ اپنی سٹوری آپ کیسے چینج ہوئے ہیں کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک آدمی ہائیجیکنگ کرتا ہے ایک آدمی ہیرو بنتا ہے ایک بہت بڑے اس میں اور اس کے بعد وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط تھا یہ یہ راستہ ہی نہیں ہے یہ قتل کا راستہ ہے یہ انسانوں کی ضائع ہونے کا راستہ ہے یہ نہیں ہو سکتا ہم ان کی بات کرو اس پہ لیے میں لیکچر دیتا تھا مجھے پیسے دیتے تھے ڈالڈ رو میں مجھے ایروز میں پیسے دیتے تھے میں جاتا تھا لیکچر کرتا تھا کیونکہ جب ایک آدمی ہائیجیکر کھڑا ہے اور وہ سو آدمی ینگ لوگ کھڑے ہیں جب وہ ہائیجیکر اپنا تجربہ بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے اور میں کیوں بدل گیا سو میں سے نائنٹی نائن لوگوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے آپ نے مجھے بتایا آپ نے یہاں کیا کیا آپ نے لوگوں کو تعلیم کون سی تعلیم دی ہے آپ نے کون سے لوگوں پہ یہاں سکولوں میں جا کے ٹیررزم کے خلاف پروفیسروں کو فارنروں کو لیا کے ان سے درست دلوایا مجھے یہ بتا ہے نا آپ لیکن حاجم صاحب میں آپ سے سوال جو میں نے آپ کو پوچھا تھا میں نے آپ کو یہ گوچھا وہ چھوڑے گا نہیں کبھی پاکستان کبھی نہیں چھوڑے گا اس کی یہ ابتدائی طور پر دفاعی لائن ہے نیت کیا ہے کشمیریوں کو لے کر پاکستان کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنے یہ تو پاکستان کی نیت تو صاف ہے کیج خرشید جو لگ قائد عظم کا سیکٹری تھا وہ پریزیڈنٹ تھا پی اوکے کا اس نے ان کو کہا تھا گلگت بلتستار اور پی اوکے کو کو اکٹھے کرو اکٹھے کر کے اس کو مہاراجہ کی ریاست مانو اور ہمیں دنیا میں اپنے دوستوں سے تسلیم کروالو ہم چین سے بھی اپنا ڈیفینس پیکٹ کرتے ہیں تو ہم پھر ہندوستان کو کہیں گے کہ تم بھی یہ چھوڑو اور یہ ریاست بناو انہوں نے کیج خرشید صاحب کو زبردستی اتارا اور پھر کبھی اقتدار بھی نہیں آنے دیا بات یہ ہے کہ پاکستان نے گلگت بلتستان میں کیا کیا پاکستان نے گلگت بلتستان آج آپ پنتیس ایک اور ہو رہے ہیں پاکستان نے سیونٹی فور میں پنتیس ایک ختم کیا ہوا ہے وہ جو مہاراجہ نے بنایا تھا دوہزار ستائیس کو سٹیٹ سبجکٹ ختم کیا ہوا ہے مجھے یہ بتایا گلگت بلتستان پاکستان نے آزاد کشمیر میں منگلہ ڈائم ہے اور ایک مزفر آباد میں نیلم ویلی پورا پانی جو ہے نا انہوں نے بجلی گھر بنائے ہیں مجھے بتایا اس بجلی گھر کے کوئی آپ کو روائلٹی نہیں مل رہی ہے اس بجلی گھر کے وہاں پہ بسلا یہ ہے پاکستان وہ اربوں ڈالر انگلینڈ والے انگلینڈ میں بیس لاکھ لوگ بستے ہیں پی اوکے کے وہ بیج رہے ہیں کوئی فیکٹری نہیں ہے پاکستان کو یہ جو سعودی ارب میڈل اسٹ پہ پچیس لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں کوئی اس کا ریمٹس نہیں مل رہی ہے کوئی کارخانہ نہیں ہے کوئی ترقی نہیں ہے یہ تو پاکستان کے لوگوں کو پی اوکے میں تو زیادہ نیجلزم ہے پی اوکے میں سب سے زیادہ نیجلزم آپ میرا فیس بک دیکھیں پی اوکے میں سب سے زیادہ نیجلزم ہے انڈیپرینٹ جو موکشمیر مانگتے ہیں انڈیا پاکستان کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کل عمران خان آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں مجھے یہ بتایا یا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ کونسا لا الہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ یہاں کشمیریوں کو استصال کیا استصال کر کے وہ مذہبی جذبے کی بنیاد پہ اگر آپ نے دیکھیں بہت اچھا کام کیا تھا اسی لئے تو پاکستان وہ بند کرتا کراتا ہے یہ جو راستے کھولے تھے راستے گھولو یار ان کشمیریوں کو جا کے دیکھنے دو پیو کہ کیا ازاد کشمیر کیا ہے پاکستان کون مقا مدینہ ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جب وہ مقابلہ کرے نا کہ یہاں اور یہاں میں کیا فرق ہے تو ان کو سمجھائے یہ اس کو مقا مدینہ میں جب سیونٹی سیونٹی میں جنوری میں گیا تھا ابھی پدرہ سال کا ہو گیا تھا جب میں گیا پاکستان گھنڈا سنگھ والا کے راستے سے میں نے زمین پہ چوما میں نے چوما آیا ہے میں نے کہا مجھے جب چوما آیا ہے تو رو رہا تھا لاسپورٹ پہ گیا تھا ایک وہ آیا رینجرز کا میرے خیال میں انسپیکٹر تھا وہ لمبا سا اس نے کہا کیا کر رہے ہو میں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ میرے لئے اس نے ایک لفظ کہا ہے میری کتاب میں بھی لکھا ہے اس نے کہا کھوچا اندر جا کے مقام مدینہ دیکھ لو میں آپ سمجھا ہی میری بات اس جذبے کو آپ دلائل کے اور سچائی دوسری طرف کی دکھائے بغیر نہیں بدل سکتے ہیں آپ جبر کے ساتھ نہیں بدل سکتے ہیں آپ کو راستے کھولنے آپ انڈیا کے راستے کھولے آپ کشمیر کے راستے کھولے آپ لوگوں کو جانے دے ایزی پرچوں پہ مور ڈال کے وزا دے تاکہ ان کو پتا چلے یہ جائے اور یہ وہاں پہ جا کے دیکھے کہ اصل حقائق کیا ہے اس کے بغیر آپ لوگوں کی سوچ لوگوں کی نا اور سب سے بڑی بات آپ جو ہے اچھے پروگرام ٹی ویوں پہ جاری کریں لوگوں کو سمجھائیں پوری دنیا باقی دنیا دکھائیں یمن دکھا دے یمن تو مسلمان ملک ہے اس کو تیس ملک مسلمان ملک تباہ کر رہے ہیں وہاں بچے مر رہے ہیں بوکھے وہاں بچے مر رہے ہیں علاج کے لیے دکھاؤنا لوگوں کو کہ یہ بھی مسلمان ہیں آخر میں قریش صاحب کی وقت بہت مختصر ہے بالکل آخر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جہاں تک کشمیری پندت سمدائی کا تعلق ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ دن آئے گا کہ کشمیری پندت واپس وادی کشمیر میں اپنے گھروں میں رہنے کے لیے آئیں گے میں آپ کو سیدھی سے بات کر رہا ہوں میں نے جو اس پر تحقیق کی ہے ہر کشمیری چاہتا ہے کشمیری پندت واپس آ جائے اس کی وجہ ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں بھی نقصان ہو آئے سے جو آ رہے ہیں ان کے پر تو گولیاں چل رہی ہیں دیکھیں ہم تو نہیں چلا رہے ہیں وہ تو پاکستان دیکھیں ہم نے وہ جس وقت کشمیری پندت میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری پندتوں کا یہاں نہ آنا سکورٹی اور گارمنٹ آف انڈیا کی ناکامی ہے ان کو آج مجھے دے دیں نا اختیارات میں کشمیری پندتوں کو سب کو لیاتا ہوں میں دیکھتا ہوں اس کے بعد کون مارے گا ان کو دیکھیں ہمیں یہ کرنا ہے جو کشمیری پندت جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں جا کے کشمیری پندتوں کو چھوڑ دے اور وہاں کے مسلمانوں کو کہا ہے یہ آپ کے حوالے ہے ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہے اجتماعی طور پہ اگر اس کا قتل ہوا آپ پورے جو یہاں رہتے ہیں ان کے خلاف قتل کا کیس کریں گے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ آپ کسی کسی چاہے مسلمان ہیں اندو آپ اس کو اپنی زمین سے اپنی فضاء سے اپنے پانی سے اپنے جہد امجد کے گھروں سے نکال کے باہر پھینک دیں یا وہ باہر رہنے پہ آپ کے ڈر کی وجہ سے طب ہے کہ جو گورنمنٹ ہے جو وقت کے حکمران ہیں وہ ٹوٹل طور پہ ناکام ہے وہی نہیں چاہتے ہیں وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں جس طرح دیکھیں یہ فلم بن گئی بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں یہ بی جے پی نے بنوائی ہے دوہزار چوبیس کو جو آنا الیکشن لڑنے کے لئے یہ بھی آپ کو یہ بھی تو دوسری سائیڈ ہے نا اور نفرت بڑھانے کے لئے کیونکہ اس کا پائدہ کسی کو نہیں ہے اور کاش اگر پھر جو نا گجرات کی بھی فائلز نکال لیتے ہیں اور پھر یہ ہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ان کی بھی یہ جو ساری چیزیں اس کے لئے سب سے بہترین حال ہے کہ زخموں کو نہ کریدہ جائے جس کو بھی زخم لگے ہیں البتہ ایک truth اور reconciliation commission منائی جائے جس میں کچھ سماج کے عزت دار لوگ ہوں اور سپریم کورٹ کے جائے جو اور اس کے بعد جس طرح وہاں ہوا ہے ساؤتھ افریقہ میں قاتل نے کہا میں نے مارا ہے اس کے بیٹے کو وہ رو پڑا وہ معافی مانگی اس نے اس پہ کیس کوئی نہیں چلا reconciliation truth and reconciliation اسی طرح میری بات سنیں آپ کو بھی ایک پتہ اگر پنٹوں کا درد ہے آپ ذرا وہ درد دیکھیں جو لوگ گائب ہیں جو کسی ایس پی نے کسی ڈی ایس پی نے کسی آپ کیوں ایک انسپیکٹر نے کسی بچے کو اٹھا کے گریفتار کیا آپ اس کو پورے ہندوستان کو کیوں مددہم کر رہے ہیں اس کی زدگی بچانے کے لئے یا کہ پتہ کرو ان سے truth and reconciliation commission بناو اور پتہ کرو کس کس نے لوگوں کے پاس نام ہے کہ فلان میجر نے یا فلان اس نے کیا نام تھندار نے ہمارے گھر سے ہمارا خواند اٹھایا جو کچھ ہوا ہے سسٹم صرف ایک چیز کو مت اٹھائے آپ پورے سسٹم میں جو گلتیاں جو ظلم ہوا ہے اس پہ commission بنا لیں اس کی تحقیقات کریں تاکہ سب کو اگر کسی بندے کا بندہ مر گیا ہے اب اور وہ بیوہ ہے یا رو اس کو تو پتہ کر دیتے ہاں مار دیا ہم نے وہ تو شادی کر لیتی وہ یہی کہہ رہا ہوں آپ سے بہت ساری چیزیں ہیں ہم دیکھیں جی ہمیں ہم محبت کرتے ہیں انسانوں سے ہمیں کسی ملک سے دشمنی نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کشمیری تو تھوڑے لوگ ہیں جمہ کشمیر کے لوگ بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے دو کروڑ دو عرب لوگ ہیں میں ان کی خوشحالی اور ان کو جن سے بچانے کے لیے کہتا ہوں اس کا کوئی راستہ کرو اس کو اگر اکٹہ کر کے اس کو چھوٹا سا پل بنا لو اور یہاں پہ ایسا سسٹم بنا لو کہ ہندوستان بھی چھوڑ دے پاکستان بھی چھوڑ دے گلگت بلکستان بھی چھوڑ دے پیوکے بھی چھوڑ دے یہ بھی چھوڑ کے اس کو اکٹہ کر کے خمین تے بدلہ جو نا منسپلٹی کے بنیاد پہ لوگوں کو آزادگیاں دی جائے اور اگر یہ مسئلہ اس طرح حال ہو کہ ہندوستان پاکستان جنگ سے بچتے ہیں اپنی جو ترقی ہے اپنی جو اس کی اقتصادی ہے وہ بیٹر ہوتی ہے تو مجھے بتائیں اس میں میری میں کون سے گلت بات کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ تو یہ تھے میں ایک اور میں ایک لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ہوا ہندو مسلمان سکھ کسی پہ بھی سکھ بھی آ مارے گیا کسی نے نہیں کہا کسی نے بھی نہیں بات کیا وہ چھٹی سکھ پورا میں مارے گیا مجھے یہ بتائیں میں یہ کہتا ہوں اصل میں جو ابتداء سے جو بات ہوئی ہے جو احتساب نہیں ہوا اس کی وجہ سے یہ ہوتا رہا پھر کیونکہ یہاں پہ حکمران جو ہے اس نے کہا مجھے کون پوچھتا میں دے دوں گا فوج نہیں مارا ملیٹر نہیں مارا احتساب بہت ضروری ہے اور اب تو احتساب کے بعد آپ کو ریکنس ٹریکٹ کرنا ہے ہر چیز کو ٹرث کمیشن بنانا ہے اور سب کے مسئلے جو مسائل ہیں ان کو لکھنے کے بعد اس کی تحقیقات کرنی ہے اور سب سے بڑی بات ہے میں ہندو مسلمان سکھ سبوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سیکلورزم کی بنیاد پہ بہت خوشحال بھی رہتا ہے اور باہر ان کی قدر بھی ہے باہر دنیا میں یہ کہتے ہیں اطلاع بڑا ڈبوری اور سیکلور ملک اس کو اپنا مذہبی تحصب میں پھسانا اس کو ہندوستان کے لیے نخصان دے ہوگا بہت بہت شکریہ تو یہ تھے حاشم قریشی آپ نے ان سے سن لیا کہ truth and reconciliation commission بننا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہا ہے کہ اگر آج کشمیری پندت کشمیر میں واپس نہیں ہیں تو اس کی وجہ کشمیر کے لوگ نہیں بلکہ وہ حکومتیں ہیں جو حکومتیں اتنے سالوں سے جن میں اتنی جرت اور اتنی حمت نہیں کہ وہ کشمیری پندتوں کو واپس لاکر ان کے گاؤں میں ان کے علاقوں میں بسائیں اور majority community کے لوگوں کی ذمہ داری لگا دیں کہ یہاں پر اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی تب ہی جا کر کشمیری پندت سمودائے کو واپس گھاٹی میں بسایا جا سکتا ہے